مدارس کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک تاثر یہ بھی پائے جاتا ہے کہ مدرسوں سے مسجدوں سے دین مخالف لوگ وطن مخالف لوگ اور اسلام مخالف لوگ نکلتے ہیں وطن میں انتشار پھیلانے والے لوگ نکلتے ہیں پچھلے دنوں ایک بڑی اہم کتاب ہمارے سامنے آئی دیرول آف مدرسہ کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی بی بی سی نے اس کتاب پر تبصرہ کیا بی بی سی کے اس تبصرے کے مطابق پاکستان میں 43% لوگ متعول گھرانوں سے مالدار گھنانوں سے نکل کر مدارس میں آتے ہیں اپنے عقیدہ بہتر کرنے کے لئے اپنے نظریات بہتر بنانے کے لئے اور پھر قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے وہ سامنے آتے ہیں جبکہ 35% لوگ ایسے ہیں جو مدرسے میں اس لئے آتے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا ہے رہائش بھی مل جاتی ہے تعلیم بھی مل جاتی ہے اور پھر اس میں آنے کی بنیادی وجہ جو بتائی گئی ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعد از مرک والبعہ سے بعد الموت کی جو زندگی ہے اس پہ مسلمانوں کا بہت پکا یقین ہے قبر کی زندگی حشر کی زندگی آخرت کی زندگی پر اللہ کے روبرو ہونا حساب ہونا پھر جنت جہنم کا تصور پایا جانا تو یہ سارے چیزیں محرق اور سبب بنتی ہیں کہ لوگ متعول گھرانوں کے مالدار گھرانوں کے مدارس کا رخ اختیار کرتے ہیں اور ہم نے انہیں بدلتے دیکھا ہے اگر ہم کمپیرٹنلی جائزہ لیں انہیں ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں جن پر ہم سالانہ کھرب و روپے خرج کرتے ہیں ہماری ایچ ای سی ٹاپ تھری ہنڈرڈ یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو عالمی میار کی سو فیصد یونیورسٹیوں میں ان کا شمار ہوتا ہو دنیا کی ٹاپ ٹونٹی فائیو کنٹریز میں جن کا لٹریسی ریٹ ہائی ہے ان میں ہمارے ملک کا شمار نہیں ہوتا ہمارے ملک کا ریٹ یہ حکومتی اندازے ہیں حکومتی آداد و شمار کے مطابق اٹھارہ فیصد ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر جب مختلف زہاویوں سے اس کو پرکھا جائے شاید اس سے بھی کم نکلے ہم ان مدارس کی سرپرستی نہیں کرتے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے کسی بھی طرح سے معاورت نہیں کرتے اپنی مدد آپ کے تحت یہ حفاظ پیدا کر رہے ہیں قرآن حضرات پیدا کر رہے ہیں عالم پیدا کر رہے ہیں ہمارے عقائد کو بہتر کر رہے ہیں ہمارے نکاح سے لے کر فوتیدگی تک یہ ہمارے کام آ رہے ہیں ہمارے جادو و جنات اور اگر روحانی مسائل ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل کر رہے ہیں اس کے باوجود آج ہمارا دانشور طبقہ الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھ کر سر شام اگر گالی دینی ہو تو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے کہنا ہو تو ممبر و محراب کی طرف اس کی انگلی اٹھتی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو رجب طیب اردگان نے کیا شاندار کام کیا ہے وہ فاضح کرام کو وہ عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں ترکی کو دیکھ لیجئے وہ اپنے علماء علماء کی قدر کر رہا ہے معاشرہ اپنے علماء کی قدر کرتا ہے ہم اپنے علماء کو گالی بھی دیتے ہیں اور سوری ٹوسے موقع آئے تو ان پر گولیاں بھی برساتے ہیں یاد رکھئے انہوں نے ہمارے دین کا ٹیکسٹ محفوظ کیا ہے ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ آسمانی مذاہب میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا ٹیکسٹ محفوظ ہے مطن محفوظ ہے پورا قرآن محفوظ ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث محفوظ ہیں عقیدہ محفوظ ہے نظریہ محفوظ ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے مدارس والوں نے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جب ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر اس انفرمیشن کو شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرا نام ہے شبلی شیخ آپ دیکھ رہے ہیں شبلی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے تھنکس فور واشنگ ویڈیو اللہ حافظ